اس ویڈیو میں ہم آپ کو مری کی تازہ ترین صورت حال کے حوالے سے بتائیں گے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کی جا رہی ہیں وہ بھی بتائیں گے اور کل تک مری کے موسم کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے مری میں اس سال ہونے والی برخباری کو دس سالوں کی شدید برخباری قرار دیا جا رہا ہے اور اس دوران ہونے والی اموات کو مری کی تاریخ کا سب سے علمناک واقعہ بتایا جا رہا ہے مری میں شدید برخباری اور سیاہوں کے رشت کی وجہ سے صورت حال انتہائی خراب ہو گئی ہے اور سولہ سے انیس افراتی گاڑیوں میں اموات کے بعد سیاہتی مقام کو آفززدہ قرار دیا گیا ہے مری کی صورت حال کو مونیٹر کرنے کے لئے قائم کنٹرول روم کے ذرائع کے مطابق شہر میں ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہوئیں اور لوگ گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر کے چلے گئے کنٹرول روم ذرائع کے مطابق مری میں رات سے بڑیلی کی پراہمی بند ہے گاڑیاں سڑکوں پر ہونے کی وجہ سے امدازی سرگرگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے ہیوی مشینری سے برف بارے کی کٹائی کا عمل جاری ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ مری میں گاڑیوں سے لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ پھسے ہوئے ہیں اور گاڑیوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے سامان بھی نہیں ہے احتمام طرح صورتحال میں پاک فوج ایف سی اور رینجرز کے دستے طلب کیے گئے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ رات سے ایک ہزار گاڑیاں مری میں پھسی ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ مری میں گاڑیوں میں سولہ سے انیس افرات کی گاڑیوں میں اموات ہوئی ہیں شیخ رشید نے کہا کہ مری میں ایف سی اور رینجرز کو بھی امدادی کا روائی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ پاک فوج کے دستے بھی طلب کر لیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مری میں جانے والے تمام راستے بند کر دیے گے صرف کمبل، عدویات اور کھانے پینے کا سامان لے جانے والوں کو جانے کی اجازت ہوگی پیدل جانے والوں کے لیے بھی راستے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس کے ایسائی سمیت ایک ہی خاندان کے سات افراد جانباک یہ انتہائی افسوس ناک خبر ہے مری میں شرید برف باری کے باعث گاڑی میں جانباک ہونے والوں میں اسلام آباد کے تھانہ کوخصار میں تائنات ایسائی نوید اور ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد بھی شامل ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ ایسائی نوید بچوں کو برف باری دکھانے کے لیے چھٹی لے کر اپنی فیملی کے ساتھ مری گئے سے لیکن گاڑی میں پھنس کر اہل خانہ کے دیگر چار افراد ہمراہ جانباک ہو گئے انتہائی دکھ کی خبر ہے جو ہم اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس طرح مری اور نتیہ گلی کے درمیان تھی سیاہوں کی اموات کی اطلاعات ہیں مری اور نتیہ گلی کے درمیان درمیانی راستے میں ہی برف باری کے باعث سیکھوں گاڑیاں پسیر ہوئی ہیں اور سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے نہ تو پنجاب اور نہ ہی کیپی کے حکومت انتظامیہ موقع پر پہنچی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ مری اور نتیہ گلی کے مقام پر بھی گاڑیوں میں کئی افراد کی اموات کے اطلاعات ہیں اور اس وقت بھی بڑی تعدادہ اپنے لوگ گاڑیوں میں پسیر ہوئے ہیں دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر ایپ ٹابات کیپٹن ندیم نے کہا کہ گلیات میں برحباری میں سیاہوں کے پھنچنے کے باعث کوئی اموات نہیں ہوئی ہے اور مقام انتظامیاں سڑک کھولنے اور پھسے ہوئے سیاہوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس وقت مری کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے نمک پاشی کی جا رہی ہے دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ دس سے بارہ گارڈیاں کلڈنا کے مقام پر پھسے پھسی اور ابتدائی معلومات کے مطابق ایک ہی خاندان کے دس افراد کی اموات کی اطلاع موصول ہوئے ہیں بہت دکھ بری یہ ساری خبریں اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انتہائی افسوس نا کی واقعہ ہوا ہے اور مری اور گلیات میں سڑکوں پر جمعی برف کو ہٹانے کے لیے نمک پاشی کی جا رہی ہے تاکہ برف پگلے تو سڑکیں کھولی جا سکیں مری کے موسم کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں تو مری میں رات گئے تک بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراد نے کہا کہ مری اور گرد و نواح میں بادل شائع رہیں گے ہلکی بارش رات تک جاری رہنے کا امکان ہے اور کل تک موسم صاف ہونے کا امکان ہے سردار سرفراد نے کہا کہ مری گلیات اور بالائی علاقوں میں بادل موجود ہیں اور اس کے نتیجے میں ہلکی برف باری اور درمیانی بارش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ غمزدہ خاندانوں کو صبر اتا فرمائیں اور بیماروں کو صحت اتا فرمائیں آمین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں جنہیں یوسف زیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر